اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں کلیگرافی ڈیزائن بنا رہی ہوں سورہ النحل کی آیت نمبر ایٹین اس کی ڈسکرپشن میں بھی میں ریفرنس آیت کا وہ ڈالتوں گی اور ابھی یہاں پہ میں نے سائز سیٹ کیا ہے فائل کا اور اس کے اندر براؤن کلر ایٹ کیا ہے دیگران میں اور بیگران میں میں یہ ایک ویکٹر فائل ڈال رہی ہوں یہ ویکٹر فائل جو ہے میٹھ نے فریپک ڈاٹ کم سے یہ فائل ڈال لوڈ کی ہے فوٹو شوپ کی فائل پہلیلکہ یہ ایلسٹریٹر کی فائل ہے جو میٹھنا فریپک ڈاٹ کم سے ڈال لوڈ کی ہے اور اس پیٹرن کو میں نے اپنے بیگران میں UZ کی ہے اس کی یہاں پہ میں سیلیکشن کر رہی ہوں اور پروپ کر کے ایکسٹر جو پارٹ تھا وہ میں نے ریموف کر دیا ہے یہاں پہ اب میں اس میں کلرز ایٹ کروں گی کلرز سیمپل نہیں یہاں پہ میں گریڈینٹ ایٹ کر رہی ہوں گریڈینٹ بائی ڈی فارڈ جو ہوتے ہیں پوٹو شاپ کے اندر وہ نارمل سے چھے یا ساتھ کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر لیکن یہاں پہ میں گولڈن گریڈینٹ میں نے جو یوز کیا ہے وہ میں نے الگ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے فوٹو شاپ کے گریڈینٹس جو ہیں ایزیلی مل جاتے ہیں انٹرنیٹ سے ان گریڈینٹس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اور ان کو میں نے یوز کیا ہے اب گریڈینٹ اپلائے کرنے کے بعد میں نے بیگراؤنڈ کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ٹیکچر اپلائے کیا ہے اور ان کو میں ایفیکٹس دے رہی ہوں یہاں پہ کون سا ایفیکٹ یہاں پہ ٹیک لگے گا اس کو چیک کر لیتے ہیں اور سوفٹ لائٹ یہاں پہ میں نے ایفیکٹ دیا ہے اور یہ ایریزر سے جو ہے میں نے اس کو کہیں کہیں سے لائٹ کر دیا تھوڑا اب جو میرا پیٹرن تھا اس کو میں نے چیک کر کے دیکھ لیا ہے کہ سائز اس کا کس طریقے سے ٹیک لگے گا اور یہاں پہ میں اس کی پی ایسٹی فائل ایک دفعہ سیو کر رہی ہوں دین جو میں چینجز کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ میں اس کو سیو کرتی جاؤں گی تو یہ اب براؤن بیگراؤنڈ کے اوپر یہ والا جو ہے گولڈن کلر تھوڑا سا پرومیننٹ ہو رہا ہے اور اس کا میں نے بیگراؤنڈ جو پیٹرن اس پہ جو ڈال لیا ہے اس کا سائز میں نے تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے یہ پیٹرن تھا یہ ایک اور پیٹرن ہے جو میں نے فری پک سے نہیں بلکہ ایلسٹریٹر کی فائل جو ہے یہ میں نے فری پک سے ہی دی فری پک سے ہی ڈاؤنلوڈ کی ہے اور ای پیس وریجن میں یہ فائل تھی اس کو بیگراؤنڈ کے اوپر ایڈ کرتی ہوں اور چیک کرتی ہوں کہ یہ والا ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں ان دونوں لیٹس کو مرچ کر دیا ہے اور دین اس کی سیلیکشن میں نے کی ہے اور اس کی اوپر بھی سیم گولڈن ٹیکچر اپلائے کر کے دیکھا ہے اور اس کی اوپیسٹی تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیگراؤنڈ میں مکس ہو جائے سیلیکشن میں نے ایک رکٹینگلر باکس جو ہے اس کی شیپ گراہ کی ہے اور اس کو سینٹر میں کر دیا ہے سینٹر میں کرنے کے بعد اس کی اوپر کلرز چک کر لیتے ہیں کہ کون سب کلر جو ہے وہ مجھے چاہیے پھر اس کے بعد میں نے اسی لیئر کے اوپر ایک اور رکٹینگلر شیپ جو ہے وہ میں نے کیریٹ کی ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ میں نے بلو رکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ کسٹم شیپس میں کچھ شیپس آ رہی ہیں تو اس میں چک کر لیتی ہوں کہ کون سی شیپ مجھے چاہیے یہ رکٹینگلر میں ٹرائینگلر شیپ جو ہے یہ میں یوز کرا رہی ہیں اسی لیئر کے میں نے ایک کوپی بنائی ہے اور سیم ڈریکن ڈروپ کر کے جو ہے میں نے بوٹم بلی سائٹ پہ بھی وہی شیپ جو ہے انزرٹ کر دیا ہے اب میں ان تینوں لیئرز کو مرچ کر دوں گی رکٹینگلر شیپ کو اور یہ جو دو ٹرائینگلر شیپس ہیں ان کو میں نے مرچ کر دیا ہے بلکہ بھی مرچ نہیں کروں گی میں اس سے پہلے ڈھونڈ لیتی ہوں مجھے ایک روڈ ٹائپ شیپ چاہیے سیلنڈریکل شیپ جو ہوتی ہے یہ اس ٹائپ کی شیپ ہے کیپسول ٹائپ شیپ ہے تو اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہوں ایک دفعہ اور اس کو میں نے کھول لیا ہے یہاں پہ میں اس کو اس ایمیج کو ٹریس کروں گی مجھے درمیان میں سے صرف اس کی روڈ شیپ چاہیے تو اس کو ٹریس کر لیا ہے میں نے اینجسٹمنٹ کر کے اور ایکسٹر پارٹ اس میں سے رموف کر دیا ہے اور اس میں سے جو آئیس تھیں وہ بھی میں رموف کروں گی ابھی لیکن مجھے صرف سیلنڈریکل شیپ چاہیے جو آئیس کے روڈ شیپ تو یہ برش کے مدد سے میں نے جو ہے یہ بھی رموف کر دیا اس کی جو آئیس والا جو پورشن تھا اس کو فل کو بلیک کر دیا ہے اوکے اب یہ سینٹر میں جو ہے میں نے ایک کیپسول ٹائپ شیپ انزرٹ کی ہے اور اس کی سیلیکشن کی ہے سیلیکشن کرنے کے بعد وہ ہی کلر دے دیا جو رکٹانگلر کا کلر تھا اور یہ جو ہے یہ بھی ایک ایلسٹریٹر کی فائل ہے جو کہ فری پک سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کیوں پر لکھا ہوا ہے منڈالا ٹو ون مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کہ منڈالا پیٹرن اس نیم سے یہ فری پک پہ سرچ کیا جا سکتا ہے منڈالا پیٹرن کے نام سے سمپلی میں نے ان سارے پیٹرن میں سے میں نے ایک سرکل اپنی مرضی کا اٹھا کے فوٹو شو میں ڈریکن ڈراب کی ہے اور اسے نیچے والی لیئر پہ میں نے سرکلر شیپ اس کی لیئر ایڈ کی ہے اور اس میں اب میں تھوڑے سے ایفیکٹ سپلائے کر کے دیکھ رہی ہوں کون سا ٹھیک لگے گا اور اس بلیک کلر میں جو پیٹرن تھا اس کا کلر میں نے چینج کیا ہے اور اس کو بھی گولڈن کلر دے دیا ہے اور یہ جو پوری شیپ تھی اس کو میں نے ایک گروپ بنا دیا ہے اور اسی گروپ کی میں نے ایک کپی بنا لی ہے کنٹرول جے پریس کر کے اب اس کا جو سینٹر پارٹ ہے کپسول کا اس میں میں نے جو ہے ٹیکچر اپلائے کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ ٹیکچر میں نے ایڈ کی ہے اور ایریسر کو یوز کرتے ہوئے جو ایکس اٹرا پارٹ تو نہیں ہے اس کے اندر لیکن جو ڈارک سا پارٹ تھا اور وہ میں نے تھوڑا سا لائٹ کر دیا ہے اب اسی طرح بیگراؤنڈ کی اوپر بھی میں ٹیکچر اپلائے کر رہی ہوں تاکہ وہ ایک اچھی سا لکھائے ایفیکٹس اپلائے کر کے دیکھیں گے اب یہاں پہ میں نے آیت ایڈ کی ہے سورا نحل کی آیت نمبر ایٹین یہ میں نے ایڈ کی ہے اور اسی طرح آیت کے اندر بھی میں نے ٹیکچر سیم ٹیکچر اپلائے کی ہے اس آیت کی لائر کی سیلیکشن کر کے اس کے اندر جو ہے میں نے ٹیکچر انزیرٹ کر دیا ہے جیسے پہلے باقی شیپس میں میں نے انزیرٹ کیا اسی طرح سیم پیٹرن پھولو کیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے جو تھی سب سے نیچے والی لائر جو سب سے بیگراؤنڈ پر لگی ہوئی ہے بیس جو ہے میں نے اس کی کوپی بنائی ہے اور کوپی بنائنے کے بعد میں نے اس لاسٹ والی باٹم والی جو لائر تھی اس کو میں نے کوپی کرنے کے بعد جو ہے کیپسول کی شیپ میں میں نے انزیرٹ کیا اس اس تصویر کو اور میں چاہی تھی کہ کیپسول کی اردگرد وہ ہی آؤٹلائن بنجے تو وہ میں نے ایک آؤٹلائن کریئٹ کیا ہے سیم اسی طرح بیگراؤنڈ جو تھا سب سے بیس پر جو میرا بیگراؤنڈ ہے اس کی میں نے کوپی کی ہے کنٹرول جے پیس کر کے اس لیئر کی کوپی کی ہے اور اس کو میں نے ایک سینٹر والی جو میری ریکٹینگلر شیپ جو بلو میں ہے اس شیپ کے اندر میں نے اس جو ہے تصویر کو بیس والی تصویر کو انزیرٹ کر دی ہے اور اس کی میں نے ایک آؤٹلائن کریئٹ کی ہے ایک یہاں پہ میں بھی تھوڑی سی ویڈیو فاسٹ لگ رہی ہے لیکن جو ہے اس کو پاس کر کر کے سٹیپس کو فولو کیا جا سکتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی فاسٹ کر کے ویڈیو بنائی ہے تو جہاں پہ کیوریز ہوں وہاں پہ کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کی جا سکتے ہیں میں ریکٹینگلر کر دوں گی اسی طرح ریکٹینگلر کی جو شیپ تھی ریکٹینگلر کی اس کے جو ٹرائینگل کی جو میں نے ٹاپ پہ اور بوٹم پہ شیپ انزیرٹ کی ہے اس شیپ کے اندر میں وہ ایمیج انزیرٹ کی ہے جو بیس ایمیج ہے میری وہ انزیرٹ کی ہے اور اس کی سمپلی کیا کی ہے میں نے ایک آؤٹلائن کریئٹ کر دی ہے اوکے اب یہ میں نے ایک اور پیٹرن اٹھایا ہے اپنی ایلسٹریٹر کی فائل سے اور میں اس کے یہ جو ریکٹینگلر بنا ہوا ہے بلو میں اس کے چاروں کونوں پہ میں یہ شیپ انزیرٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کا کلر میں نے تھوڑا سا سکین سا لائٹ براؤن سا اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بلو والے پہ ٹھیک لگے گا یا پھر یہ میرون ریکٹینگل کے اوپر صحیح لگے گا سب سے پہلے اس میں میں کلرنگ ایڈ کر دوں تو برش میں نے یوز کی ہے سمپلی اس میں برش یوز کر کے اور سمپل میں کلرنگ کر رہی ہوں یہاں پہ اوکے اب میں نے اس میں جو ہے کوپی سمپل کر رہی ہوں میں لیئرز کو اور ڈریکن ڈروپ کر رہی ہوں جہاں پہ مجھے یہ شیپ چاہیے تو اس کو ڈریکن ڈروپ کرنے کے بعد میں نے ریکٹینگلر کی سیلیکشن کی ہے جو میرا میرون میں چاہاہ ریکٹینگل اس کی سیلیکشن کی ہے اور دین وہ جو تین سے چار شیپس تھی میں نے ان کو ریکٹینگل کی شیپ میں انزیٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ میں چیک کر لیتی ہوں کہ کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے تو تھوڑے سے یہاں پہ چیزیں ایڈ کروں گی میں چیزیں ایڈ کرنے چیزیں ایڈ کرنے چیزیں ایڈ کرنے تو میں یہ ایک اور جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہیں بارڈر پیٹرنز ہیں بارڈر پیٹرنز کے نام سے جو ہے اس کو سرچ کیا ہے میں نے فری پک پہ تو یہ فری پک سے میں چیزیں ایڈ کرنے کی فائلز لی ہیں تو اس میں ایسی پیٹرنز مل جاتے ہیں جو اس میں سے اچھا لگے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ان بارڈر پیٹرنز کو میں بارڈرس پہ ایڈ کر رہی ہوں اس ریکٹنگل کے اور اس کو چیک کر لیتی ہوں کہ کہ کہاں پہ ٹھیک لگے گئے ہیں اس کا میں نے ایک چھوٹا سا پورشن اٹھایا ہے اور اس کی سلیکشن کی ہے اور اس میں لائٹ براؤن سا سکن سا کلر ایڈ کیا ہے جو کہ میرے بیگراؤنڈ کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو اس کو میں نے جو ہے بورڈرز پہ ایڈ کر دیا سیم اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی میں اس کو ایڈ کروں گی اور یہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے میں لائٹ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہی صرف مینج کر رہی ہوں جو لائٹ ہیں جن کا گروپ بنا رہا ہے ان کا گروپ بنا رہی ہوں اور جہاں پہ سائز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ سائز تھوڑا سیٹ کر رہی ہوں اس کو کنٹرول ٹی پریس کر کے ری سائزنگ کر سکتے ہیں اور یہ ویسے بورڈر اتنا بہت مزے کا نہیں لگ رہا کچھ لیکن چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا لگے گا یہ یہ سارے کی ساری فائلز ایزیلی جو ہیں فریپک پہ ہمیں مل جاتی ہیں فریپک ڈاٹ کوم وہاں پہ ایلسٹریٹر کی فائل پڑی ہوئی ہیں جو کہ اے آئی ورڈر میں بھی ہیں اور ای پی ایس ورڈر میں بھی آویلیبل ہیں اور پی ایس ٹی ورڈر میں جو ہیں وہ فوٹو شوپ کی فائلز ہوتی ہیں لیکن موسٹلی جو یہ والے پیٹرن ہوتے ہیں بارڈر پیٹرن اور یہ ایرپک پیٹرنز اور منڈالا پیٹرنز یہ جو ہیں یہ اس کی ایلسٹریٹر فائلز ہی ملتی ہیں فوٹو شوپ کی فائلز اس میں نہیں ملتی تو اس کو میں چیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہاں اب میں اس سے جو ہے پیٹرن ایک اور میں نے یوز کیا ہے اس کے صرف ایجز پہ میں یوز کروں گی اور چیک کر کے دیکھ لیتی ہوں کہ کہاں پہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو اس کی میں نے سلیکشن کی ہے اور سلیکشن کرنے کے بعد وہی کلر ایڈ کرتی ہے جو سپل سکن سا جو شیڈ ہے وہی ایڈ کرتی ہے اور اس کے ایجز پہ ہی میں نے پیٹرن ایڈ کیا ہے چارچنگ لوگ ہو گئی ہے سیمبلی کنٹرول جے پریس کر کے میں نے لیئرز کی کوپی کی ہے ایک لیئر کی کوپی کی ہے اور اس کو ڈریکن ڈروپ کرتی گئی ہوں چاروں سائٹوں پہ اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے پھر سے ٹیکچر اپلائے کر رہی ہوں ٹیکچر جو بلو والا پارٹ تھا ہمارا وہاں پہ ٹیکچر رہتا تھا بھی وہاں پہ ٹیکچر اپلائے نہیں کیا تھا تو میں نے وہاں پہ ٹیکچر اپلائے کر دیا ہے اور یہ جو ٹیکچر ہے یہ ایک ہائی کوالٹی ایمیج ہے اسے ہم والڈ ٹیکچر یا گرونج ٹیکچر کے نام سے ہم سرچ کر سکتے ہیں انسپلائیس جو میں نے ویب سائٹ بتائی ہے اپنے پچھلی ویڈیو میں یہ کیا ہے یہ ایک بیسیکلی پیٹرن ہے یہ میں نے خود سے بنایا ہے یہ ایک اور ڈیزائن تھا اس میں میں نے یہ پیٹرن خود سے بنایا تھا اور اس میں کلرنگ دن میں نے ایڈ کی تھی اور یہ اس پیٹرن کو میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ پیٹرن ہم کچھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور فری پک سے بھی ایزیلی مل جاتے ہیں تو یہ والا جو پیٹرن تھا یہ میں نے کچھ سے تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کر کے یہ کچھ سے کلرنگ کی تھی تو یہ پہلے سے بنا ہوا پڑا تھا میرے پاس تو میں نے اس کو ایلسٹریٹر میں کھول لیا ہے اور جو بلو پارٹ تھا ریکٹینگلل شیپ تھی اس کے اندر میں نے یہ پیٹرن جو ہے انزرٹ کیا ہے اور انزرٹ کرنے کے بعد اس پیٹرن کی شیپ کے اندر میں نے بلو کلر ایڈ کر دیا ہے اور وہ جو ریکٹینگل کا وہ بلا پورشن ریکٹینگلل پورشن میں نے ریموو کر دیا ہے تو یہاں پہ بلو کلر ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں جو ہے آؤٹلائن ایڈ کی ہے سٹرک اپلائے کیا ہے سٹرک اپلائے کر کے سٹرک میں میں نے جو ہے لائٹ براؤن سا کلر ایڈ کی ہے اب ہم لائٹ براؤن شیڈ میں میں نے آؤٹلائن دی ہے اس پیٹرن کو تو یہ پیٹرن کو میں نے سائز کر کے چیک کر رہی ہوں کہ کہاں پہ یہ ٹھیک لے گے گا اور سائز کی جب ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی تو سٹرک بھی میں اس کا چیک کر لیتی ہوں آؤٹلائن جو اپلائے کی ہے اس کی بھی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کو میں نے کیا کیا ہے ریکٹینگل کی شیپ کے اندر اس پیٹرن کو اور شروک جو تھا وہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کو شروک کو ایسے ختم کر دیا مطلب جو اپلائے کی تھی میں نے وہ ختم کر دیا اوکے اب میں لیئرز کو تھوڑا چیک کر لوں اور ان کی گروپنگ بنا رہی ہوں بیسیکلی تاکہ چیزیں سمجھ آنے میں آسان نہیں ہو جائے ان کی گروپس بنا کے میں نے رکھتی ہیں اور کافی ساری یہاں پہ لیئرز ہو گئی ہیں تو یہ مکس اپ ہو رہا ہے اوکے اب میں نے کیا کیا ہے جو ٹرائینگل شیپ تھی اس کی میں نے سلیکشن کی ہے اور میں چاہ رہی ہوں جو ٹرائینگل شیپ ہے اس کے اندر بھی سیم یہی پیٹرن جو ہے انسٹ ہو جے جو میں نے ابھی ریکٹینگل کے اندر ایڈ کیا ہے تو وہ مجھے اتنا مزے کا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کو سکپ کر دیا اس پارٹ کو اور اب یہ کیا ہے یہ بھی ایک پیٹرن ہے جو کہ میں نے فریپک سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایڈیٹر کی فائل ہے اس میں ایڈیٹنگ بھی ایزلی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں نے بیسکلی کیا کیا ہے وہ جو ایک پارٹ تھا وہ بہت چھوٹا تھا تو میں نے وہ جو ایک پورشن تھا اس کی کپیز بنا کے چھوڑا سا بڑا پیٹرن بنا لیا ہے اور اس پورے کو میں ڈریکن ڈروپ کر کے لے جاؤں گی اپنی پوٹو شاپ کی فائل میں یہاں اب اسے پوٹو شاپ میں لے آئی ہوں اور چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ مزے کا لگے گا تو ایڈ کر دیا ہے ای ٹھنک سو یہ بیگراؤنڈ کی اوپر ٹھیک لگے گا بیس کی اوپر اس کی سیلیکشن کی ہے اور سیلیکشن کرنے کے بعد اس کے اندر لائٹ براؤن کلر ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں تھوڑی سی آؤٹلائن اپلائے کر کے چیک کر رہی ہوں شوک اپلائے کیا ہے اور اچھا اب یہ میں کیا کر رہی ہوں بیگراؤنڈ کی اوپر میں نے ایک ریکٹینگلو شیپ انزرٹ کی ہے ریکٹینگلو شیپ انزرٹ کرنے کے بعد اس میں کلر چیک کر لیتے ہوں کہ کون سا کلر اچھا لگے گا تو وہ کلر جو ہے وہ براؤن ٹائپ سا ہے بیگراؤنڈ ہے تو میں نے پھر اس میں ریکٹینگل میں براؤن کلر ایڈ کر دیا اور اس کو میں نے اس آؤٹلائن جو ہے یوز کرنا چاہ رہی ہوں بارڈر پہ ایک چھوٹی سی بریک سی مطلب فریم ٹائپ اس کو میں یوز کر رہی ہوں فریم بنایا ہے ایک براؤن کلر میں اور سمپلی یہاں پہ لیئرز کی ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہوں میں یہاں پہ کون سی لیئر اوپر جائے گی کون سی نیچے آئے گی اور کن لیئرز کا گروپ بنے گا تو یہ بیسکلی میں ایڈ کر رہی ہوں جو میں ریکٹینگل تھا اس کو میں نے فریم بنا دیا ہے اور باقی ساری لیئرز جو ہیں وہ نیچے آگئیں ہیں اس میں بناتے ہوئی یہ چیزیں جو ہے وائنڈ میں رکھنی امپولز ہو رہی ہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے ہائی کوالٹی میں ہو تاکہ پرنٹنگ میں آگے پھر کوئی مسئلہ نہ آئے جتنی بھی ایمجز میں نے یوز کی ہیں ساری کی ساری ہائی کوالٹی ایمجز ہیں اور جو میں نے سائز بھی سیٹ کیا ہے اس فائل کا وہ بھی جو ہے ان چیز میں اچھا سائز سیٹ کیا ہے اور یہ ہماری فائل بن گئی ہے تو مزید کوئی کیوریز ہوں تو وہ کومنٹ سیکشن میں ایڈ کی جا سکتی ہے آج کے لئے اللہ حافظ تینک یو